نمشکار ہر ہر مہدیو جے بھولینات آپ سوی کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکٹس میرا نام نتن ہے میں یہاں سے فیکٹس ایشور سے جوڑے چمتکار روچک پرانک کتھائیں اور تیسری شکتی کے پرکوپ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہانی کے مادہم سے سمجھاتا بتاتا ہوں آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے تو پلیز ہمیں میسج کریے میں آپ کو یہاں جو میل آئی ڈی ہے وہ بتا دیتا ہوں اس پر آپ میسج کر سکتے ہیں ہماری طرف سے آپ کو ریورٹ ضرور آئے گا دیکھیں میں ہر بار کہانی کے مادہم سے کچھ نہ کچھ سکھانے بتانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ پہلی ایسی کہانی ہے جس کے اندر پیار بھری باتیں ہونے والی ہے تھوڑی سی رومانٹک ٹریک پر جائے گی آج پہلی بار کہانی کوشش کروں گا کہ جیسے میں باقی کہانیاں بھرپور منورنجن کے ساتھ سنا پاتا ہوں پورے اتمنان کے ساتھ سنا پاتا ہوں یہ بھی کچھ ویسی رہے ابھی فیلال چینل کا انٹرو پھر اس کے بعد آ کر کہانی شروع کروں گا بتائیے گا مجھے ضرور کی کیسی لگی ابھی انٹرو پھر کہانی شروع کروں گا ہر ہر مہدیل آج کی کہانی للیت اور سمن کی ہے کون ہیں یہ دھوڑوں ان کے شروعات کالج سے ایک منٹ میں کہانی میں جا رہا ہوں اور اس سے پہلے آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ضروری کام کیا کرنا ہے لائک شیئر کومنٹ ضرور کرنا ہے اگر کہانی آپ کو پسند آتی ہے اور پہلی بار آئے اور میں کہانی آپ کو صحیح سے سنا پایا سمجھا پایا آپ چہرے پر کبھی ہلکا سا سمائل یا آنکھوں میں ہلکی سی نمی محسوس کر پائے کہانی کے دوران تو پلیز سبسکرائب کریے گا اس طرح کی کہانیاں میں لاتا رہتا ہوں آج کی کہانی لکھنا اسے ہے یہ کہانی ہے للیت اور سمن کی جو سمن ہیں یہ بچپن سے شیف جی کو بہت زیادہ مانتی ہیں ایسا کوئی بھی منتر نہیں بچا ہوگا جس کا اچارن انہیں کنٹھست نہ ہو مطلب منتر ایک دم کنٹھست یاد ہو بہت سے لوگ ہیں جو کی شردہ بہاو رکھتے ہیں لیکن ہاں پوری آرتی یاد کرنے میں یا منتروں کے اچارن میں کہیں نہ کہیں سمسیا ہو جاتی ہے اس بٹیا کو یہ مانی ہے کہ چھ سات سال کی عمر سے ایزی شیف جی کی دھن چڑھ گئی اور پھر اس کے بعد تو آج دونوں کالیج میں ہیں ہاں یہ ان بھکتوں میں سے ہے کہ مہدیو کے لیے آپ جو بولو اس کے لیے ہم حاضر ہیں مہدیو کے لیے ان کے من میں اتنا پیار ہے اتنا سمان ہے کہ بہت بہت زیادہ وشواس ہے کہ مہدیو کے اچھا کے بینے پتہ بھی نہیں ہلتا اور جیون میں جو بھی سکھ اور دکاتے ہیں وہ سب مہدیو کے ریجسٹر سے ہی نکل کر آتے ہیں ہر کسی کی زندگی میں میں ایشور کو مانتی ہوں مہدیو کو مانتی ہوں صرف میں اپنے بارے میں بات نہیں کرتی میں ہر کسی کے لیے یہی بولتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں خوشی یا دکھ جو بھی آئے گا وہ مہدیو نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر کے رکھا ہے یہ جو للت ہے یہ انہی کے کالیج کا ایک نہایتی بتتمیز لڑکا ہے دوبارہ بتاؤں اس بات کو اس کالیج میں جس کی آئے دن شکایتیں آتی ہیں جو چلتے پھرتے مطلب کسی سے بھی کچھ بھی بول دینا اس طرح کا جس کا بہوار ہے وہ یہ بتتمیز لڑکا للت ہے جو سمن ہے یہ للت کو بہت بہت زیادہ پسند کرتی ہیں لیکن اس کی عادتوں کی وجہ سے اس سے کبھی نہیں کہہ پائیں کہ ایک ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں خیر یہ تو زندگی بھر اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں شادی کرنا چاہتی ہیں من میں بہت سارے سپنے ہیں لیکن اس کی عادتیں اس کی حرکتیں جو ہیں وہ نہائیتی جسے کہتے ہیں نا کہ کالج میں خیر نہ پڑنے والے لوگ جو ہوتے ہیں جو کی سڑک کنارے کھڑے ہو کر موٹر سائیکل پر آٹھ دس کھڑے ہو کر ڈرامی بازیاں کرتے ہیں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں اس طرح کا ہے لیکن ایک بڑی وچھتری سی بات بتاؤں کالج والے اسے چاہا کر بھی نکال نہیں پارے ہاں بتتمیزی کرتا ہے شکایتیں آتی ہیں اس کے اوپر فائن لگتا ہے اسے دنڈ ملتا ہے اور خری کھوٹی سنائی جاتی ہے لیکن پروفیسر بھی اگر کسی کیوشن میں فز جائیں تو اس کے پاس آتے ہیں یہ دماغ سے بہت دیزے لڑکا ملکہ ہاں ٹھیک ہے اس کی حرکتیں نہائیتی خراب ہیں لیکن پڑائی میں یہ بڑو بڑو کو پڑھا دیں یہ ایک بار اگر پڑھائی پہ بیٹھ گیا تو یہ پورا پورا دن کمرے سے باہر نہیں نکلتا کسی بھی کوشن میں اگر علج گیا تو یہ کسی کے پاس جا کر اسے سالو کرنے کے طریقے نہیں پوچھتا خود ہی لگا رہتا ہے چاہے اس کی وجہ سے اس کو دو کتابیں خالی کرنی پڑیں تین کتابیں خالی کرنی پڑیں اور یہ کسی بھی ایشور میں کوئی آستہ نہیں رکھتا دونوں کو آپ سمجھ چکے ہیں ایک وہ جو کی بھولی ہے پیاری ہے مہدیو کی دولاری ہے اور ہاں اس کالج میں عام سی ویسی لڑکی ہے جیسے کی آپ اور ہم ہاں پڑھنے میں ٹھیک ٹھیک ہے لیکن وہ تو نہائیتی گندہ بھی ہے اور پڑھائی میں بہت تیز ہے اس کی کلاس میں جس بھی سبجیکٹ میں یہ مان لیجے کہ اس نے اگزام دیا اچھے مند سے تو اسے پار کرنے والا دوسرا شاید ہی کوئی ہے سکولرشپ نہیں ملی اس کے پیچھے بہت سارے کارن رہے اس کی حرکتیں بھی ایسی ہیں کہ سکولرشپ اسے ملے گی کیسے لیکن ہاں نمبر اچھے ہیں تو ملنی بھی چاہیے تو وہ ساری بہت الگ الگ باتیں ہیں اس تک ہم نہیں جائیں گے ایڈمیشن بھی آپ کو پتا ہے کہ کیسے ہو پاتے ہیں اور کیسے نہیں ہو پاتے ہیں تو وہ یہاں سے ڈسکس کرنا یوٹیوب کے سمجھ رہے ہونا تو وہ ہی بتاؤں گا جو کہ بتانے لائق ہوتا ہے سومن کو ایک پنڈیج جی ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بٹیا تمہارے لئے ایک بہت پیارا رشتہ ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ماتا پتا سے بات کرنے سے پہلے تمہیں اس لڑکے کے بارے میں بتایا جائیں تو یہاں سومن نے کہا کہ میں ابھی شادی کی آپ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہو تو پنڈیج جی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے تم دیکھ لو لیکن سومن کے من میں سومن کی آنکھوں میں صرف للت تھا سومن نے کیسے بھی کر کے ان سے یہ کہہ دیا کہ میں اس وشے میں کوئی بات نہیں کروں گی آپ کو جو بات کرنی ہے ماتا پتا سے کرو میں نہیں کر پاؤں گی اب ماتا پتا کے پاس پہنچتے ہیں پنڈیج جی اور سبھی کچھ بتاتے ہیں لڑکا بھلے گھر کا ہے سومن کے کالیج سے پاس آؤٹے اس کا سینئر ہے ایک بہت اچھی فرم میں لگا ہوا ہے اور اچھے پیسے کمالیتا ہے گھر بھی یہ جوائنٹ ہے اور علیشان ہے اور انہیں صرف اور صرف بیٹیا چاہیے باقی اور کچھ نہیں مطلب آپ سمجھتے ہو نا وہ کولر اے سی پنکھا کٹوری چمچ بیٹھنے کے لئے چٹائی بھی دے دو اور دو کٹوریاں دے دو پھر کوئی ایک سگینل بھی دے دو جہاں ہم بیٹھ پائیں پورے پریبار کے ساتھ سمجھ گئے یہاں ہوتا کیا ہے کہ سومن کے گھر لڑکے والے آتے ہیں دو دن بعد اور سومن کو دیکھ کر بات پکی کر دیتے ہیں سومن یہاں نہ نہیں کر پائی اس کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں تھی اب بتائے تو کیسے بتائے کہ میں اپنے کالج کے اس بتتمیز کو پسند کرتی ہوں جس سے پورا کالج نفرت کرتا ہے سمجھ نہیں آئے ایسے اب پنڈی جی اور لڑکے والے اور بیٹیا کے گھر والے کچھ زیادہ ہی تیز ہیں انہیں کچھ زیادہ ہی جلدی ہے بھائی شادی کرنے کی بیٹیا نے ہاں کرا ہے دونوں گھر پریوار میں مٹھائی بٹ گئی خوشی کا محول ہے لیکن اتنی جلدی کہ بھائی اگلے چھ مہینے کے اندر شادی کرتو فٹا فٹ سے اتنی جلدی کیسے بات کی بھائی تھوڑا وقت دیجئے روکا ہو تو گیا دونوں کو وقت دیجئے اور تقریباً آٹھ مہینے اس کے کالج کو پار کرنے میں ہے تو اتنی جلدی شادی کیوں بھائی سومن نے جب وہ لوگ چلے گئے تو اپنے ماتا پتا سے یہ کہا انہوں نے کہا ہم نے لڑکے کو بتایا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے شادی کے بعد بھی اپنا یہ جو کالج بچا ہے کر سکتی ہے اور اس کے بعد جوب بھی کر سکتی ہے اسے کوئی آپتی نہیں لیکن اسے آپتی ہے کیسے بتائے پریوار کو کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اس کی ایک چھوٹی بہنہ ہے اس کی چھوٹی بہنہ کو اس نے کئی بار اس کے بارے میں لڑکے میں بتایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ لڑکا اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دے تو یہ بہت زیادہ مطلب جسے کہتا ہے ایک شکھر پر پہنچنے والا ہے پورے ہوتا ہے اس اسٹیٹ میں کسی نے نام کیا تو اس نے کیا انڈیا کو ریپریزنٹ کرنے والا مطلب اتنا یہ تیز ہے لڑکا لیکن غلط کاموں میں پڑ گیا میں اسے کیا صدھار سکتی ہوں تمہارا کیا مطلب ہے کئی بار اس نے یہ ڈسکشن کرا ہے یہ صدھار نا تو خیر صرف اس وجہ سے چاہتی تھی کہ ہاں میرے ممی پاپا اس کے ممی پاپا سے بات کر پا ہے لیکن ایشور کو کچھ اور ہی منظور ہے یہ اپنی بات جب کسی سے نہیں کہہ پائی ڈھنگ سے اور سمجھا پائی تو یہ شف مندر میں بولنے لگی مہادیو کے سامنے اس نے وہ ساری باتیں کری لیکن تھوڑا سا آج یہ گصے میں ہے نہ جانے کیوں اس کی آواز تھوڑی سی تیز ہو گئی وہاں جو پنڈیج جی ہیں انہوں نے سب کچھ سنا اور کہتے ہیں کہ بٹیا یہ جو تُو جس کی شگایت کر رہی ہے یہ تیرا کوئی خاص دوست ہے ورنہ ایشور کے سامنے لوگ صرف اپنے وارے میں مانگتے ہیں ہمارے لئے ایسا کر دو ہمارے لئے ویسا کر دو تُو پہلی ایسی لڑکی ہے جو کہہ رہی ہے اپنے کیا نام بتایا تُو نے اپنے دوست کا للت کیوں اس کو صدھار دو مہادیو اس کو صدھار دو اس کی عادت ہے صدھار دو اسے صحیح رہا پر لیاؤ ایک اسے صحیح روڈ ملے جہاں پر وہ کچھ حاصل کر پائے تُو بڑی کمال کی بٹیا ہے خیر تیرے دوست کی اچھی قسمت ہے کہ اسے تیرے جیسی دوست ملی اس نے کہا ہم دوست نہیں ہمارے کالیج کا سب سے مطلب بتتمیز لڑکا ہے وہ اچھا تو یہ بتتمیز لڑکے کے لیے پھر تُو ایشور سے پرارتھنا کیوں کر رہی ہے نہیں اس کا بھی فیوچر اچھا بن جائے گا نا تیرے خاص دوست بھی نہیں ہے اور تجھے اس کا فیوچر بھی اچھا کرنا ہے بٹیا ایک بات مانے گی میں بہت سمیں سے دیکھ رہا ہوں اور جانتا بھی ہوں کہ مہدیب میں تُو بہت آستہ رکھتی ہے تو میں نے کبھی تجھے سولہ سوموار ورت رکھتے نہیں دیکھا میں نہیں میں ورت رکھتی ہی نہیں ہوں میں نے منع کر رکھا ہے میں نے ایک بار کوشش کری تھی جب میں بہت چھوٹی تھی ایشور میں آستہ رکھئے پوری بھکتی کریے ٹھیک ہے لیکن ورت وغیرہ نہیں رکھنے دیں گے سولہ سوموار تُو رکھ کے دیکھ پھر یہ جو تُو نے ابھی مہدیب سے باتیں کری ہیں یہ تیرے کو ہوتی دکھیں گی کمال ہوتی دکھیں گے نہیں سولہ سوموار ہوتا کس لیے ہے یہ تو اپنا منچہہ ورح آپ کو ملے اس لیے ہے نا پڑنی جی بٹیا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے تُو تو یہ ہس کے کہتی ہے کہ لیکن میری شادی تیہ ہو چکی ہے اگلے چھہ مہینے میں میری شادی ہے اور بہت اچھے گھر سے ہے میں خوش ہوں انہوں نے کہا پھر بھی سولہ سوموار تُو ورت رکھ کے دیکھ لے کیا پتہ زندگی میں کوئی پریورتن ہو جائے کیونکہ یہ تو بہت بھولے ہیں یہ بہت جلدی بدل دیتے ہیں وقت کو آپ کا جو خراب وقت آپ کی طرف آ رہا ہوتا ہے نا اسے مہدیب کوئی اور دشا دیتے تھے اور پھر آپ کے سامنے ایک اچھا پیارا موسم ہوتا ہے رکھ کے دیکھ اب اس نے اپنے ماتا جی سے کہا تو ماتا جی نے منع کر دیا کی سولہ سوموار تب رکھے جاتے ہیں بیٹیا جب کی شادی میں وگ نہ رہا ہو اپنے من کا آپ کو مطلب لڑکا نہ مل رہا ہو یا کوئی بھی سمسیہ ہوتی ہے تو مہدیب اس کا نواران کر دیتے ہیں اور ہاں یہ آشرواد ہے ہم محلاؤں پر اب ہوتا کیا ہے کہ اس نے اپنے پاپا سے بھی پرمیشن لی پاپا نے بھی کہا پہلے تو یہی بات کی سولہ سوموار کی ضرورت نہیں ہے بیٹیا تیرا رشتہ بہت اچھے گھر میں ہو رہا ہے لیکن پاپا پھر بھی میرے مند سے دیکھئے یہ ورد تو جو ہوگا میرا آخری ہوگا اس گھر میں پھر اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو ایک میری آخری خواہش ہے ایک میری خوشی کے لیے آپ مجھے پرمیشن دے دیجئے اب پاپا نے اسے یہاں کر دیا کہ چل ٹھیک ہے اب اس نے پورے ویدی ویدان کے ساتھ پورے طریقے سے سولہ سوموار کے ورت کو پکڑ لیا ٹھیک ہے پہلا سوموار ہوا بھائی صاحب ٹھیک ہے یہ کالیج آئی ہے ورت وغیرہ اس کے شروع ہو چکے ہیں کالیج آئی ہے آج اسے امید تھی کہ مہدیو نے شاید مطلب سمیں اچھا کرنا شروع کر دیا ہے تو لل اتما کوئی پریورتن دیکھے گا وہ آج بھی بتمیز ویسے ہی حرکتیں کر رہا ہے جیسے وہ کرتا تھا دوسرا سوموار آتا ہے بھائی صاحب دوسرے سوموار پتا چلتا ہے کہ للت ہے کامپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے یہ پڑھائی سے ریلیٹڈ ہے کالیج کی طرف سے تین بچے جانے ہیں جس میں یہ للت بھی جا رہا ہے اس نے اس کے لیے پرارثنا بھی کری مہدیو پر ارضی بھی لگائی بھائی صاحب وہ کامپٹیشن ہوا للت جیتا یہ تیسرا سوموار تھا چوتھا سوموار ہوا بھائی صاحب پتا چلا کہ اس نے ان لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیا پانچوے سوموار پر انہوں نے سومن جی نے ارضی لگائی مہدیو سے کہ اگر وہ سادھارن ہو جاتا ہے ہاں مطلب تھوڑی بہت باتیں جس میں جو رہتی ہیں رہ جائیں لیکن وہ اگر صدر جاتا ہے اور کسی قابل بنتا ہے تو ایک بار ماتا پتا سے میں بات کرنے لائق بن جاؤں پانچوے سوموار کو یہ پتا پڑتا ہے کالیج میں کہ اس نے ان لڑکوں سے تو سمپرک چھوڑا ہی اور اسی کالیج میں پروفیسر کے لیے اپلائی کر دیا ہے مطلب کی کالیج سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد اسی کالیج میں پروفیسر لگے گا یہ یہ تو کمال ہونے والی بات ہے جن پروفیسر سے ڈاٹ کھا رہا ہے آج انہی کے پاس میں بیٹھ کے سٹاف روم میں چائے پیے گا کمال کی بات ہے چھٹے سوموار پتا پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عرضی منجور ہو جائے اور اس نے جو ایکزام دیا ہے اسی کالیج میں ٹیچر کے لیے پروفیسر کے لیے ہو سکتا ہے اسے موقع مل سکتا ہے موقع مل جائے ساتھوے سوموار اس نے آ کر اس سے نوٹس مانگے سومن کے لیے آج یہ سب سے خاص دن ہے کہ اس نے پہلی بار پہلی بار میرے سے بات کری ہے للت نے سومن سے آ کر کہتا ہے بہت آرام سے تمیز سے بات کرتا ہے کچھ نوٹس مانگتا ہے جو کیسے پتا تھے کہ سومن نے کمپلیٹ کرے ہیں اور میرے ابھی نہیں ہوئے اس نے اس کی مدد کری اسے نوٹس دیئے اور آج یہ گھر پر جو آئی ہے تو اس کے چہرے کی خوشی الگ ہی ہے بالکل سے مطلب اسے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے پہلی بار زندگی میں اس طرح کی خوشی اس کے چہرے پر دیکھی تو چھوٹی بہن نے بھی اس سے پوچھ لیا کس خوشی کا کاران کیا ہے اس نے سب کچھ بتایا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے لئے کیوں کچھ نہیں مانگتی ہیں انہوں نے کہا میں اپنے لئے ہی مانگ رہی ہوں اگر یہ ٹھیک لائن پر آ جائے تو میں چاہتی ہوں کہ ایک بار اپنے پتا سے بات کروں ورنہ وہ منع کر دیں گے تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے بلکل میں مطلب یہ مانو کہ اپنی طرف سے اس کو دل سے نکال باہر کر دوں گی اور جیسا ماتا پتا کہیں گے ویسے کروں گی مجھے کوئی زور زبردستی نہیں کرنی نوے سوموار تک یہ ہوا بھائی صاحب کی وہ لڑکا پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا وہ ان سب سے بلکل ہٹ چکا تھا اور وہ پڑھائی اور یاری دوستی میں مطلب اچھے لوگوں میں ویٹھنا اٹھنا اس کا بلکل ویہوار چینج ہوتا چلا گیا پندروہ سوموار تھا ان کے گھر ایک بڑی عجیب سی بری سی دکھت خبر آئی پتہ پڑھتا ہے کہ وہ جو لڑکا آیا تھا دیکھنے ٹھیک ہے وہ سوموار کے برد سے پہلے ایک آیا تھا نا اس نے منع کر دیا رشتے کے لیے انہوں نے کاران کیا عجیب سا بتایا کہ آپ کی بیٹیا تھوڑی سی لمبی ہے ہائٹ زیادہ ہے تو وہ مطلب جوڑی جچے گی نہیں انہوں نے کہا آپ یہ پہلے دن بھی تو منع کر سکتے اتنے سمیہ بعد آپ منع کر رہے ہو ہم اتنی تیاری کرا چکے ہیں اور ہم نے تو کارڈ بھی چھپنے دے رکھے تھے تو آپ روک دیجئے کارڈ کا جو بھی خرچہ ہوگا ہم دے دیں گے اس کے پتہ نے کہا کہ ہم اتنے سکشم ہیں کہ اتنے چھوٹے سولہ سومبار ہوتے ہیں اگلے دن ان کے گھر پر ٹھیک اگلے دن ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ ایک دو مہینے بعد ایک دو ہفتے بعد اگلے دن ان کے گھر کسی نے دور بیل بجائی اور دیکھتے ہیں سامنے آٹھ دس گاڑیاں کھڑی ہیں بھائی سب مطلب کہ پورا کافلہ ہے گاڑیوں کا تو یہ اس شہر کے اس اسٹیٹ کے بہت بڑے ادیوگ پتیوں میں سے ایک ہیں نمبر ون ہے ٹھیک ہے جی بتائیے آپ مجھے جانتے ہی ہوگے نمشکار اور میں آپ سے دو منٹ بات کر سکتا ہوں اب یہاں سومن کے پاپا سوچ رہے ہیں کہ انہیں مطلب یہ جو آئے دن اخباروں میں آتے ہیں ٹی وی پیادتے ہیں انہیں مجھ سے کھا کام ہے آئیے آئیے گھر کھولتے ہیں بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بتائیے کہ میرا نام یہ ہے انہوں نے بتایا یہ میری دھرم پتنی یہ میری بڑی بٹیا اور یہ میرا بیٹا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب ہماری بٹیا کی شادی میں ضرور آئیں اور دو مہینے بعد شادی ہے یہ ہم آپ کو کارڈ دینے آئے ہیں بھئی جان نہیں پہچان نہیں اتنا بڑا آدمی ہمارے گھر کارڈ دینے آیا تھوڑی سی بات عجیب لگ رہی ہے سومن بھی گھر میں ہے اور وہ وہی پر بیٹھ کر دیکھ رہی ہے سب کچھ کی یہ ہو کیا رہا ہے سومن کی ماں بھی پریشان ہے کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہم سے کوئی جان پہچان نہیں اور کارڈ دینے آئے ہیں انہوں نے کہا بھائی سب میں سمجھا نہیں کہ آپ کارڈ ہمیں کیوں دے رہے ہو ہمارا آپ سے کوئی میل جول نہیں ہے کوئی سمپرک نہیں ہے کوئی سمبند نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے اپنے سمبندیوں کو تو ضرور کارڈ دینا چاہیے نا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پورے پریوار کے ساتھ آئیے اور اگر آپ چاہیں اور ایسا ہو پائے تو میری ہونے والی بہو کو بھی لے کر آئیے گا میں سمجھا نہیں ہم آپ کی بیٹیا سومن کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں اپنے بیٹے کے لیے اب ان سب کے چہرے دیکھنے لائک تھے لیکن سومن یہ سوچ رہی تھی کہ مہادیو میں نے سولہ ورد جو کرے ہیں وہ اسے صدھارنے کے لیے اور صرف اس لیے کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی اچھا ہا جائے میری زندگی میں بھی کچھ بہتر ہو اور اگر میری زندگی اس کی زندگی سے جڑ جائے تو اور بہت بہتر ہو لیکن یہاں خیر کیا ہی بولوں اب جو ڈیسیزن ہوگا پتا کا ہوگا تب ہی یہاں پر ان کے پتا بولتے ہیں سومن کے کہ دیکھیں رشتے داری ٹھیک ہے آپ نے اپنی طرف سے کہا لیکن اسی گھر ہونی چاہیے جس کی تھوڑی بہت برابری ہو آپ کہاں ہم کہاں ہم منع کرتے میں بھی شرمندی کی لگ رہی ہے ہمیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں دیکھیں آپ منع کروگے ہم اپنا برا سمو لے کر باہر چلے جائیں گے یہ دیکھیں آپ کی بٹیا ہے اور اس کا حق ہے ہاں نہ کرنا اور ایک کام کر بھائیہ کو بلا کر بھائیہ کو یعنی آپ اس لڑکے کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے ارے نہیں نہیں یہ تو میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا ہے میرا بیٹا گاڑی میں ہی ہے اور وہ کچھ کام کر رہا تھا اس کے کالیج کا کچھ تھا نوٹس وغیرہ تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ جب تک اندر جاؤ میں اسے کمپلیٹ کر کے آ رہا ہوں لیپٹوپ پہ ہے گاڑی میں ہی ہے اس آسائنمنٹ پورا کر رہا ہوں اسے بلا کر لاؤ اب جیسے یہ لڑکا اندر آیا سمن کے چہرے کی چمک مطلب دیکھنے لائک تھی بھائی یہ للت اس گھر کا لڑکا ہے ہاں جی للت کو دیکھتے کے ساتھ ہی وہ مسکرانے لگی اور للت اس کو سمن کو دیکھ کر کہتا ہے ہائے میں للت آپ پہچانتے ہو ہاں ہاں میں جانتی ہوں آپ کو اور سب کے سامنے ہی بول دیا اس نے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر آپ ہاں کرتی ہیں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا منع کر دوگے تو میں ایک طرح سے نراش ہو کے چلا جاؤں گا کوئی بات نہیں پتہ نے کہا یہ بات میں بول چکا ہوں کہ اگر بیٹیا ہاں کر دے گی تو ہم خوشی خوشی جائیں گے نہ کر دے گی تو اداس ہو کے چلے جائیں گے باقی اس کے من کے اوپر ہے اب چہرے کی اس کی خوشی دیکھ کر ماتا پتہ سمجھ گئے کہ شاید یہ پسند کرتی ہے ماتا پتہ وقت مانگتے ہیں کہ ہم کل تک کا وقت دیجئے اور ہم آپ کو ضرورت آئیں گے اب جیسے ہی سب لوگ بھار گئے سمن کی جو چھوٹی بہن ہے اس نے ساری باتیں بتا دی سمن سے پوچھا گیا کیا تو راضی ہے اس رشتے کے لیے تو اس نے کہا جیسا آپ ٹھیک سمجھو تو چھوٹی بہن کہتی ہے کہ دیکھو کتی بولی بن رہی ہے اس نے سولہ سومبار بھی انہی کے لیے رکھے تھے یہ جو آئیں ہیں اور مجھے پتہ ہے ماتا پتہ کہتے ہیں کہ تُو سچ میں مطلب پہلے سے جانتی ہے پسند کرتی ہے اس نے کہا ہاں ان دونوں کی شادی ہوتی ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے اور کمال کی بات بتاؤں کہ اس کے بعد ان کے گھر میں یہ جو ادیوگ پتی ہیں ان کے گھر میں وہ بیٹیا کی شادی ہو گئی وہ بھی چلی گئی تو اس گھر میں یہ جو بیٹیا لادلی ہے للت کی بات کوئی مانی جائے یا نہیں مانی جائے وہ تو الگ بات ہے لیکن سمن نے کچھ بھی کہہ دیا تو سب لوگ اتنی اس کی مطلب عزت رکھتے ہیں بات کی کہ اس کی بات کبھی کاٹی نہیں جاتی اور بہت زیادہ خوش ہے ماتا پتا کا سممان کرتی ہے اور اس گھر میں اب اسے جو سات سسور ہیں یہ ماتا پتا ہی لگتے ہیں ان کے جیسا ہی پیار کرتے ہیں وہ الگ درزہ ہوتا ہے لیکن اتنا ہی پیار ملتا ہے اتنا ہی سممان ملتا ہے اور ہاں ان کی جو بڑی بڑی فرمز ہیں انڈسٹریز جو ہیں ان میں سے دو انڈسٹری یہ پوری طریقے سے سنبھالتی ہے اور ہاں پروفٹ بھی ہو رہے ہیں سب کچھ اچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ نتن ہماری کہانی ایسی تو کچھ نہیں ہے جیسی آپ سناتے ہو کچھ الگ ہے کچھ اس کے اندر پیارش محبت اگر کہو گے تو ہم سنائیں گے اگر منع کر دو گے تو ہم میں نے کہا جب آپ سولہ سوموار کے ورت سے کسی اور کو مطلب ٹھیک کرنے کی چیش ٹا کرتی ہو ہمت رکھتی ہو تو میں بھی ایک نئی طریقی کہانی سنانے میں ہمت ضرور دکھاؤں گا تو آج کی کہانی میں اتنا ہی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے بتائے گا ضرور اچھی لگی تو پلیز لائک کرئے شیئر کرئے کومنٹ میں لکھے گا ہر ہر مہادیب آپ کا نام آپ کے جگہ ہے ہر بار کہتا ہوں کہانیوں کو سچ منگھڑنت میرا نام نتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہادیب جائے بھولے نات ٹنے واد